اسلام علیکم دوستو میں ہوں رشادہ مردوگر الیکٹرکل انجنیرم 41 سے آج ہم آپ کو ڈرائر کے بارے میں بتائیں گے کہ ڈرائر کا جو ڈرم ہوتا ہے وہ اس کو جو سپورٹ وغیرہ دینی ہوتی ہے کس چیز سے دینی ہوتی ہے اس کو آپ جو اس کی جو سپورٹ ہوتی ہے نا جو ڈرم ہوتا ہے اس کی جو سپورٹ ہوتی اس کو آپ گتہ وغیرہ لگا سکتے گتے وغیرہ سے آپ اس کو سپورٹ دے سکتے اسے تھرماپور وغیرہ سے اسے سپورٹ دے سکتے اس کے پیس کاٹ کے تھرماپور کے اسے آپ سپورٹ دیں ڈرم کو جو سپورٹ دینے سے یہ ہوگا کہ اس کا جو بیلنس ہے ان بیلنس ہے ہوتا ہے اس میں جو چھاننا چلتا ہے ان بیلنس نہیں ہوتا اس کی جو سپورٹیں ہوتی ہیں نا وہ کور ہو جاتی ہیں آپ کو جو ڈرم کو سپورٹ لازمی دینا چاہیے آج ہم آپ کو اسے ایک آسان طریقے سے آپ کے پاس اگر گتہ جان اگر آپ کے پاس گتہ نہیں ہے اور آپ کے پاس تھرماپور وغیرہ بھی نہیں ہے تو آپ اسے کس طرح سپورٹ دو گئے میں آپ کو ایک آسان سا ایک طریقہ بتاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کس طرح ہم نے یہ اسے سپورٹ کرنا یہ دیکھے دوستو یہ ہے اس طریقے جو ڈبے ہیں ہینڈل کے جو ڈبے ہیں وہ ہم نے لیا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے چار ڈبے اس طرح کے بنائے یہ آپ کے سامنے اور اس میں ہم نے یہ دیکھیں کھالی ڈبا تھا یہ کھالی ڈبے میں ہم نے نا یہ کچھرا وغیرہ اس میں گتہ وغیرہ ڈالا ہے اور گتہ ڈال کے اسے بھر دیا ہے اور بھرنے کے بعد ہم نے اسے اس طرح بند کر دیا ہے یہ دیکھیں اس میں ہم نے گتہ بھرا ہے اور گتہ بھر کے ہم نے اسے ڈوری کے ساتھ بان دیا ہے اور اسے ہم نے کیونکہ ہمارے پاس ہم نے گتہ نہیں تھا کہ ہم اس میں لگا سکیں اس لیے ہم نے یہ ڈبوں میں گتہ بھرا ہے اور اسے بان دیا ہے اور آپ کو یہ اب اسے یہ دیکھیں ہم نے لگا کے بھی دکھائیں گے اور یہ دیکھیں کہ یہ اس کا ایک گھر ہے اس میں جو ڈرم ہوتا ہے اگر اسے ہم سپورٹ وغیرہ سیڈوں پہ نہ دیں تو یہ ڈرم آپ کا جو ہے ایک سیڈ پہ ہو جائے گا اور ان بیلنس ہو جائے گا کیونکہ اس میں جو چھانا وغیرہ چلتا ہوتا ہے ڈرائر میں اس میں چھانا چھانا چلتا ہے چھانا چلنے کی وجہ سے یہ جو ڈرائر ہے یہ اس کا جو ڈرم ہے وہ ان بیلنس ہو جاتا ہے اسے ہم بیلنس رکھنے کے لیے یہ دیکھیں ہم نے یہ پکڑا اور یہ دیکھیں ہم نے یہ یہاں پہ یہ سیڈ پہ دے دی ہم نے یہ پورا پورا آیا ہے اور ہم نے یہ ایک اور پکڑا یہ ہم نے یہاں پہ بھی اسے ایک پیٹ پہ دے دیا یہ دیکھ کریں جو اور دوسرا ہم نے یہ پکڑا ہم نے یہ ہم نے اسے اب تھوڑا سا چین کریں گے اس طرح ہم نے اس طرح آگیا تین آگے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے اس سیڈ پہ لگا دینا ہم نے یہ دیکھو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو ہمارا ڈرام میں ہم نے اس کی جو چاروں سیڈوں پہ ہم نے سپورٹیں ڈال دی ہیں یہ ڈرائر کا ڈرام ہے نا اس سے چاروں سیڈوں میں ہم نے سپورٹ ڈال دی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگا یہ چیک کریں پیٹ پہ ڈال دی ہیں یہ اب جو ہمارا یہ ڈرام ہے یہ جو ڈرام ہے اب بلکل اپنی باڈی میں کور ہو گیا ہے اور یہ دلے گا نہیں آپ بھی اس طرح ڈرائر مشین کی جو ڈرام ہے اس کو سپورٹ وغیرہ دے کے اسے کور کر سکتے ہو گتے سے دے سکتے ہو ترماپور وغیرہ سے دے سکتے ہو اگر کچھ بھی نہیں ہے اس طرح ڈبے لیں اس میں گتہ وغیرہ بھریں اور اسے سیڈوں میں ڈال دیں تو آپ کا جو ڈرائر کا جو ڈرام ہے وہ کور ہو جائے گا دوستو اگر یہ ہماری چھوٹی سی آپ کو ٹپ اچھی لگے تو ہماری جو ویڈیو ہے اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کا شیئر کریں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو بڑے نقصانوں سے بچا لیتی ہیں اگر یہ آپ اسے سپورٹیں وغیرہ نہ دوگے تو آپ کا ڈرم ٹوٹ سکتا ہے آپ کا جو چھانا ہے وہ ساتھ لگے گا اور آپ کا ڈرم ٹوٹ جائے گا اور آپ کی جو سپورٹ وغیرہ ہے وہ نیچے وہ ٹوٹ جاتی یہ چھوٹے سے کام کی وجہ سے آپ کا جو کام ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اسے نظر انداز نہ کریں اور اس طرح آپ یہ سپورٹ وغیرہ لازمی دیا کریں اور آپ کی جو ہے جو ڈرائر کا جو ڈرم ہے وہ مضبوط ہوگا اگر یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا الیکٹیکل انجننگ فورٹی ون کو اسے سسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں شیئر کریں اور اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں بیل آئیکن کو دبانے سے یہ ہوگا کہ نوٹیپٹیشن آپ کو آئے گا اور آپ ہماری یہ ویڈیو نہیں دیکھ سکو گے اللہ حافظ